موسیقی اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے جمال میں ہوں مائیکروسوفٹ ورڈ پرسیسر کی پکنے ٹو ایڈوانس سیریز کی ایک نئی ویڈیو ساتھ حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں ہم ورڈ پرسیسر میں انسٹ اینڈ نوٹ اور انسٹ فوٹ نوٹ کے بارے میں جانیں گے ہم کس طرح ان کو انسٹ کر سکتے ہیں اور اس کا کیا طریقہ کار ہے جی فرنس ہم بات کر رہے تھے اینڈ نوٹ اور فوٹ نوٹ کی تو اینڈ نوٹ اور فوٹ نوٹ کو انسٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے میں اپنے ہوم مینیو میں سے ہی ریفرنس کپر کلک کروں گا اور جیسے ہی میں ریفرنس کپر کلک کروں گا میرے پاس یہاں پہ فوٹ نوٹ کا ایک اپشن آ رہا ہے اور یہاں پہ اینڈ نوٹ کا اپشن آ رہا ہے تو فوٹ نوٹ اور اینڈ نوٹ میں جو مینیو دیفرنس ہے جو ہمارا فوٹ نوٹ ہے وہ ہمارے اسی پیج کے اینڈ پر آتا ہے جبکہ ہمارا اینڈ نوٹ جو ہوتا ہے اس ڈاکومنٹ کے جو اینڈ ہے اس کے اوپر آتا ہے تو سب سے پہلے ہم فوٹ نوٹ کو انسٹ کر کے دیکھتے ہیں یہاں پہ میرے پاس ایک ڈاکومنٹ ہے اگر یہاں پہ میں کوئی ریفرس دینا چاہ رہا ہوں تو یہاں پہ میں فوٹ نوٹ کے اوپر جیسے ہی کلیٹ کروں گا آپ دیکھیں کہ پیج کے اینڈ کے اوپر ایک آٹو ایک نوبر آ جائے گا یہاں پہ میرے دیکھتا ہوں جی this is my footnote اور آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی میں یہاں پہ ہوں گا تو یہاں پہ ایک one نوبر جو آ رہا ہے یہاں پہ آگے ہے اس کے بعد میں ایک اور footnote انسٹڈ کرتا ہوں یہ دیکھیں کہ ہم نے انسٹ کیا this is my second footnote دوسرے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی میں footnote انسٹ کرتا جا رہا ہوں آٹومیٹکلی یہاں پہ numbering آتے جا رہی ہے اور نیچے بھی یہاں پہ numbering آتے جا رہی ہے اور وہاں پہ میں اپنا جو بھی میں نے اس کا ریفرس دینا تو وہاں پہ دیکھ سکتا ہوں اب میں یہاں پہ آپ کو ایک endnote انسٹر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں میں new theme کے یہاں پہ insert endnote this is my endnote اور اس کے ساتھ ہی میں code endnote یہاں پہ insert کرنا چاہا رہا ہوں اسے بھیج کے اوپر this is my second endnote دوسرے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرا endnote بن گیا ہے second والا یہ میرا first footnote ہے یہ میرا second footnote ہے اور یہاں پہ میں first endnote کے اوپر آگے ہوں دوستو endnote اور footnote کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے جب بھی آتے کوئی book یا کوئی بھی ایسی write up کر رہا ہوتا ہے کوئی بھی چیز بنا رہا ہوتا ہے book type تو sometime کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو اس کے ساتھ continue نہیں کیا جا سکتا جسے مقصد کے لیے ہمارے footnote اور endnote استعمال ہوتے ہیں تو میں آپ کو ایک ایسا ہی endnote دکھاتا ہوں جس میں ہم اس کا استعمال کیے گئے ہیں یہ میرے پاس ایک گلتک بلدستان جو ہے اس کے بارے میں کچھ information ہے یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر میرا ایک پہنا جو ہے footnote لگا ہوا ہے اس کے ساتھ یہاں پر میرے پر دوسرا footnote لگا ہوا ہے اسی طرح یہ تیسرا ہے اس میں کچھ information ہے اس کے ساتھ یہاں پر میرے پہلے پیج کی اوپر پانچ footnote لگائے گئے ہیں جس میں سب سے پہلے کچھ چیز کے بارے میں heading دی گئی ہے کہ منرل سیکٹر بلدستان ویجن اور اس کے آگے ہمارے پاس یہاں پر ایک لنک دیئے گیا ہے جو کے ساتھ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ایکسیس کس لیٹ کو کیا گیا ہے دوستو آپ کو insert endnote اور footnote کا دوہ طریقے کہا رہے ہیں مکمل ہوگا آپ کو سمجھ آگیا ہوگا جب بھی ہم نے اس کو insert ریفرنس کے tab پر جا کر ہم اس کو insert کروا سکتے ہیں اس میں جو ایک اور چیز بتانے والی ہے یہاں پہ ہمارے پاس کچھ آٹس موٹی ہوتے ہیں جس میں next footnote, previous footnote, next endnote اور previous side note ہے سپوسٹ ہمارے پاس ڈاکومنٹ جس کی پیجز ہیں وہ more than 100 ہیں تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے کہ ان options کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنے next endnote اور footnote کو ایکسیس کر سکتے ہیں فرنس مجھے امید ہے آپ کو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد footnote اور endnote کو insert کرنے کا طریقہ سمجھ آگیا ہوگا دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک لازمی کر لیں تاکہ میرے آنے والی تمام ویڈیو آپ تک ممیتی رہیں دوستو آج کی ویڈیو سے اجازت جاتا ہوں اس دعا کے ساتھ جہاں رہیں خوش رہیں نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں ایک نئے ٹاپی کے ساتھ خدا حافظ موسیقی